اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو اینو وائٹننگ ماس کے بارے میں بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ اینو ہے اجیس ہوئی ہے اس میں کون سے انگریڈینٹ شامل کی گئے ہیں جس کے وجہ سے یہ ورک کرتا ہے اینو عام طور پر فلوٹنگ پیرا اور گیس اور اسیڈیٹی کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس میں 2 انگریڈینٹس جو ورک کرتے ہیں جو مین 2 انگریڈینٹس ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بھی بتاؤں گی سب سے پہلا انگریڈینٹس میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے سٹروک ایسڈ سٹروک ایسڈ جو ہوتے ہیں جو بھی سور فروٹس ہیں لائک لیمن اور انچز ان وغارہ میں سٹروک ایسڈ واپر مقدار میں پائے جاتا ہے سٹروک ایسڈ جو ہوتا ہے کھٹاس مگرہ پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ سٹروک ایسڈ اگر آپ فیس کے پر اپلائے کرتے ہیں تو اس سے گلو آتا ہے سوڈیون بائی کاربونیٹ سوڈیون بائی کاربونیٹ سوڈیون بائی کاربونیٹ لائک بیکنگ سوڈا ہوتا ہے یہ بھی گیس کے لئے ایسڈیٹی کے لئے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ فیس کے پر پائے کرتے ہیں تو آپ کے پیمپلز کو یہ کیور کرتا ہے اور ساتھ پیگمنٹیشن کو بھی کافی آر تک اور بلائک ہیٹس کو بھی کافی آر تک ریموو کرتا ہے ٹپ کی صرف آتی ہوں آپ لے لیچے 1 ٹی سپون اینو اب اس کا کوئی بھی لیمن یا اورنج فلیور لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹی سپون رائس فلور رائس فلور بلیجن کے لئے بیسٹ ہوتا ہے ساتھ اس کے لئے اس سے ایکسپولیشن بھی ہوتی ہے سکرب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور وائٹننگ کے لئے تو یہ تو بیسٹ ہوتا ہے آپ ٹوٹ ٹیپر سپون اس میں گرام فلور یا بیسٹ ڈال دیجئے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے آپ اس کے اندر پیسٹ بنا لیجئے پیسٹ اپنے ملک ایڈ کیجئے یا وٹر ایڈ کیجئے اچھے سے اس کا ماسک بنا لیجئے اور دو میٹر ٹک سرکولر مشروع میں آپ اس کو پلائی کیجئے اور اس کو جنٹلی رب کیجئے تو آپ دو میٹ کے بعد اس کو آپ پر واش کا لیجئے آپ کو انسٹنٹ گلو ملے گا آپ کی سکن وائٹ ہو جائے گی اور کافیات تک فیئر سکن لگے گی لیکن یہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جن کی سکن بوزدہ سنسٹیف ہوتی ہے سنسٹیف سکن وائٹ کریں آپ اس کو ہاتھ ور پاؤں کے پر پلائی کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن وائٹ ہوگی گلو پیدا ہوگا یہ تھی میری ٹپ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی